موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کو آنے والے رمضان المبارک کے عظیم الشان مہینے کا جو ہمارے اور آپ کے دمیان آرہا ہے اس کے لئے مبارک بادی پیش کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ سبھی روح جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا عظیم مہینے مبارک ہم تمام مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے کتنا اہم بنایا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے اور متعدد پران مقدس کی آیات اور سرکان دعائم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس ماہ مبارک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پران مجید کے اندر اشارت فرمایا کہ ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہیں پریزگاری ملے تاکہ تمہیں تقویٰ ملے پران مقدس کی اس آیت مقدسہ کے مطابق اللہ پاک نے عمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے کیا ہے تو اب جب روزہ ہم پر آپ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آنے والے رمضان المبارک کے مہینے میں سارے وہ مسلمان جن پر روزہ فرض ہے جیسا کہ عاقل ہے والد ہے مقیم ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو ان پر روزہ فرض کیا گیا ہے اور آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے حوالے سے جو اکشارت فرمایا ہے اور ساری حدیثیں مبارکہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مگر یہاں ایک حدیثیں پاک عرض کرتے گزر جانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ماہ مبارک کے حوالے سے کہ اس ماہ مبارک کا پہلا اشارہ تمہارے لئے رحمت ہے دوسرا اشارہ تمہارے لئے مغفرت ہے اور دوسرا اشارہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے تو جب یہ عظیم ماہ مبارک اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو عطا فرمایا ہے تو اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کا احتمام کریں اور احترام کریں جتنے لوگوں پر روزہ فرض ہیں جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان مرد عورت اس ماہ مبارک میں بڑھ چڑھ کر روزہ رکھیں اور کسی طرح کی بھی کوئی کتا ہی لا پروہ ہی نہ کریں اگران تبارک تعالیٰ کو ناراض کرنے کا کوئی سبب نہ بنا اور ساتھی ساتھ یہ جو ماہ مبارک ہمارے عرب کے درمیان آیا ہے ہر سال کی طرح جو ہمارے درمیان رمضان مرد کا مہینہ آتا ہے یہ بھی اسی طرح آ رہا ہے مگر حالات کے پیشے نظر جیسا کہ آپ سے بھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اور ساتھی ساتھ دنیا کے اکثر ممالکوں میں ایک وبالی مرض کی وجہ سے لاب ڈون یعنی کرفیو لگا ہوا ہے لہٰذا اس کرفیو کے مدنے نظر آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں ہی افتار کریں اپنے گھروں میں ہی سہر کریں اور اس ماہ مبارک کا روزہ رکھیں اور کسی طرح سے بھی کوئی ایسی پریشانی کا سبب نہ بینے نہ دوسرے کی افتار کے لیے آپ تشریف لے جائیں نہ کسی کو اپنے گھر پر آپ بولائیں جب تک کہ کرفیو کا مسئلہ چل رہا ہے کیونکہ یہ مرض جو ہمارا رب کے درمیان ابھی آیا ہوا ہے یہ بہت ہی ملک ہے اور کافی حد تک انسانوں کے لیے نقصان دے ہیں لہٰذا آپ سبی لوگ ان چیزوں کا خیال کریں اور ہماری حکومت کے جانب سے بھی اس بات پر زور ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں ہی رمضان مبارک کی تمام احکامات اور تمام عبادات اور دیگر جو اور کام کرتے رمضان میں اپنے گھروں میں محدود رہ کر ہی کریں اپنے گھروں میں ہی نماز تراویہ ادا کریں اور دیگر پنجھوڑک کا نماز ادا کریں اور حالات کے پیش نظر ضروری اور اہم ہے ہمارے لیے کہ ہم اس سال اس بلا سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کے اوپر آنے والی یہ بلا یہ مسئیبت دور فرما دے اور ساتھی ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے حکومت کے دانے سے جو بھی قوانین نافیز ہوئے ہیں ہماری سیفٹی کے لیے ہمارے قوانین کے لیے لہٰذا آپ اس پر بازدتہ عمل کریں اور خوب خوب اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہمارے پر سے کوئی بھی حکومت کو کسی طرح کا کوئی شکوا کا موقع نہ ملے اور ساتھی ساتھ اگر آپ لوگ چیز نیوز کو دیکھتے ہیں تو آپ لوگ اس کو جو رہے لائک کریں اللہ تعالیٰ 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 اللہ تعالیٰ